موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سے زمن میں بات ہوئی تھی کہ لوگ گھر میں فرض نماز پڑھانے کا احتمام کریں اور اگر اتنے لوگ گھر میں جمع ہو جاتے ہیں تو خود امامت کے فرائض انجام دیں ماشاءاللہ آپ ساری زندگی نماز پڑھتے رہے ہیں تو بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کے لیے تو پھر نماز کی شرائط فرائض واجبات اور سنتیں ان سب کا علم ہونا چاہیے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ نماز کے فرائض کیا ہیں کہ بھئی فرائض میں سے کچھ چھوٹ جائے تو پھر نماز تو فاسد ہو جائے گی اور سجدہ صحب کی کیا شرائط ہوتی ہیں کب ہوتا ہے تو بہرحال اب بات کرتے ہیں تاکہ آپ سب کی تعلیم ہو جائے زمن میں میں نے یہ کہا تھا ان لوگوں سے جنہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ پڑھیں آپ لیکن میں نے کہا کہ پھر پتا نہیں پڑھیں پائیں نہ پڑھ پائیں تو میں اس میں آپ کے آگے ذرا یہ چیزیں رکھتوں اللہ تعالیٰ سب کے علم میں اضافہ کرے دیکھیں شرائط جو ہے نماز کی وہ چھے ہیں ایک تو یہ ہے کہ طہارت یعنی نمازی کا بدن اور کپڑے پاک ہو جائے دوسری چیز کہ نماز کی جگہ پاک ہو تیسری چیز کے سطر ڈھکا ہوا ہو چھپا ہوا ہو مرد کے لیے سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک اور عورت کے لیے ہاتھوں پاؤں اور چہرے کے علاوہ سارا بدن سطر ہے اس کو ڈھاپنا لازم ہے نمبر چار استقبال قبلہ یعنی مو اور سینہ قبلے کی طرف ہو اور نمبر پانچ وقت یعنی نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا نمبر چھے نیت کرنا دل کے پک کے ارادے کا نام نیت ہے زبان سے ادا کرنا نیت کے لیے ضروری نہیں ہے ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک زبان سے نیت نہ کرنوں تب تک نیت نہیں ہوگی نیت کا محور جو ہے وہ دل ہے اگرچہ زبان سے کہنا مستحب ہے پر شرط نماز میں داخل نہیں ہے اچھا نماز شروع کرنے سے پہلے ان شرطوں کا ہونا ضروری ہے ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی اب آجا ہے نماز کے فرائز کی طرف یہ ساتھ ہیں ایک تو تقبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا ایک یہ کہ قیام یعنی کہ سیدھا کھڑا ہو کر نماز پڑھنا فرض وطر واجب اور سنت نماز میں قیام فرض ہے بلا عذر صحیح اگر یہ نمازیں بیٹھ کر پڑے گا تو ادا نہیں ہوں گی نفل نماز میں قیام فرض نہیں ہے اچھا قرت یعنی مطلقا ایک آیت پڑھنا فرض کی پہلی دو رکعتوں میں اور سنت وطر و نوافل کی ہر رکعت میں فرض ہے سورہ فاتحہ کے بعد کچھ پڑھنا جبکہ مقتدی کسی نماز میں قرت نہیں کرے گا اگر آپ مقتدی ہیں تو یہ امام کی بات ہو رہی ہے کہ امام کا قرت کرنا لازم ہے ہر رکعت میں جن میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے ان میں سورہ فاتحہ پڑھے گا صرف جو کہ تیسری چوتھی رکعت ہے زہر عصر اور عشان کی اور آخری رکعت ہے مغرب کی اور پہلی دو میں وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت بھی ملائے گا مقتدی جنہی جو اقتداء کر رہا ہے امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے وہ تو قرت کرے گا ہی نہیں لیکن جب خود پڑھ رہا ہے چاہے وطر ہوں چاہے نفل ہوں چاہے سنتیں ہوں تو پھر اس میں مقتدی پڑھے گا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی صورت یا کوئی نہ کوئی آیت ضرور پڑھے گا اچھا اسی طرح فرض میں رکوع داخل ہے سجدہ داخل ہے آخری قادہ قادہ اخیرہ یعنی نماز پوری کر کے جو آخر میں بیٹھنا یہ داخل ہے اچھا خروج یعنی کہ دونوں طرف سلام پھیرنا یہ ساتھ شرائط جو ہے وہ فرض یہ نماز میں فرائض کے حیثیت رکھتی ہیں اچھا ان فرضوں میں سے ایک بھی رہ جائے گا تو نماز نہیں ہوتی اگرچہ سجدہ سحو بھی کیا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی اچھا پھر نماز کے واجبات میں آ جاتے ہیں کہ نماز میں جو واجبات ہیں وہ چودہ ہیں ایک یہ کہ فرض نمازوں کی پہلی دو رکعتوں میں قیرت کرنا یعنی تنہا نماز پڑھنے والے یا با جماعت نماز میں امام کے لئے تو با جماعت میں تو صرف امام ہوگا اب سری یا جہری وہ آپ کو پتا ہے کہ زہر اور عصر یہ سری نمازیں ہیں کہ ان میں بلند آواز میں قیرت نہیں ہوتی لیکن سور فاتح اچھا دل میں بھی نہیں پڑھ سکتے کم سے کم زبان کا ہلنا اور الفاظ کا اتنا ادا ہونا کہ آپ کو اپنے الفاظ کا پتا ہو تو یہ بھی جو ہے وہ اس میں داخل ہوگا یہ واجبات میں سے اچھا فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکت میں سور فاتحہ پڑھنا یہ مقتدی کی بات کر رہا ہوں فرض نمازوں کی پہلی دو رکتوں میں اور واجب سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکتوں میں سور فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی آیت یا تین چھوٹی آیات پڑھنا اسی طرح سور فاتحہ کو کسی اور سورت سے پہلے پڑھنا یہ بھی واجبات میں سے قرط رکوع سجدوں اور رکتوں میں ترتیب قائم رکھنا اسی طرح قومہ کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہونا اسی طرح جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا اسی طرح تعدیلِ ارکان یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کو اتمنان سے اچھی طرح کرنا اسی طرح قائدہِ اولہ یعنی تین چار رکت والی نماز میں دو رکتوں کے بعد تشہد کے برابر بیٹھنا یہ سب واجبات ہیں اسی طرح دونوں قادوں میں تشہد پڑھنا اسی طرح امام کا نمازِ فجر میں مغرب میں عشاء میں عیدین میں ترابی میں اور رمضان المبارک کے وطروں میں بلند آواز سے قیرت کرنا اور زہر و اثر کی نماز میں آہستہ پڑھنا یہ واجبات میں داخل ہے السلام علیکم ورحمت اللہ کے ساتھ نماز کا ختم کرنا پھر نمازِ وطر میں قنوط کے لئے تکبیر کہنا اور دعا قنوط پڑھنا عیدین کی نمازوں میں زائد تکبیر کہنا یہ ساری کی ساری جو ہے یہ واجبات میں سے آ جاتی ہیں ٹھیک ہوگی بات اچھا جی اب آگے آ جائیں آپ نماز کی سنتوں پر جو چیزیں نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں لیکن ان کی تعقید فرض اور واجب کے برابر نہیں یہ سنن کہلاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا اسی طرح دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو معمول کے مطابق کھلی اور خبلہ رکھ رکھنا اسی طرح تکبیر کہتے وقت سر کو نہ جھکانا اسی طرح امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی تمام تکبیر بلند آواز سے کہنا اسی طرح سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا اسی طرح ثنا پڑھنا اسی طرح تعود یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اسی طرح تصمیع یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا لیکن یہ باعوازیں بلند نہیں پڑھی جائیں گی اچھا اسی طرح فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکت میں میں بات کر رہا ہوں اگر جہری نماز بھی ہے تو عوذ باللہ اور بسم اللہ آپ اونچی نہیں پڑھتے انہیں امام پست پڑھتا ہے اور پھر باقی اگر قلط جہر کر رہا ہے اونچی بلند آواز میں کر رہا ہے تو وہ کرے گا اچھا اسی طرح فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکت میں صرف سور فاتحہ پڑھنا یہ بھی سنت میں داخل ہے اسی طرح آمین کہنا اس میں جہر اور سر جو ہے نا اس کا تو علماء میں اختلاف ہے لیکن آمین کہنے پہ کسی کا اختلاف نہیں آمین تو کہیں گے اسی طرح جو ہے یہ امام اور یا مقتدی یہ سب کے لیے داخل ہے یہ سنتوں میں سے ہے اسی طرح یہ سنا تعود تسمیع اور آمین سب کا آہستہ پڑھنا یہ بھی آہناف کے نزدیک سنت میں داخل ہے غیر آہناف کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ بعض حضرات جو ہیں جن کے نزدیک آمین کا زور سے پڑھنا ہے کہیں کسی کہاں بسم اللہ کا بھی زور سے پڑھنا ہے آئمہ فقہ میں اختلاف ہے بہرحال اسی طرح سنت کے مطابق قرط کرنا یعنی نماز میں جس قدر قرآن مجید پڑھنا سنت ہے اتنا پڑھنا اسی طرح رکو اور سجدے میں تین تین بار تسبیح پڑھنا اسی طرح رکو میں سر اور پیٹ کو ایک سید میں برابر رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا اسی طرح قومے میں امام کا تسمیح یعنی سمیع اللہ لی من حمیدہ اور مقتدی کا تحمید یعنی ربنا لک الحمد پڑھنا اور منفرد اگر نماز پڑھنا ہو اکیلا پڑھنا ہو تو پھر وہ دونوں کہے گا سمیع اللہ لی من حمیدہ بھی پڑھے گا اور ربنا لک الحمد بھی کہے گا اسی طرح سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنوں پھر دونوں ہاتھ پھر ناک پھر پیشانی رکھنا اور اٹھتے وقت اس کے براک سمل کرنا یعنی پہلے پیشانی کا اٹھانا پھر ناک کا پھر ہاتھوں کا اور اس کے بعد گھٹنے جلسہ اور قادے میں بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیچنا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبلہ رخون دونوں ہاتھ رانوں پر اسی طرح تشہد میں اشہدو اللہ الہ اللہ پر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا اور اللہ پر انگلی گرا دینا تو اشہدو اللہ الہ پر اٹھانا اور اللہ پر گرا دینا انگلی کو اسی طرح قائدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی کا پڑھنا اور پہلی دائیں طرف سلام کرنا پھر بائیں طرف سلام کرنا تو ان سنتوں میں سے اگر کوئی سنت صحبا رہ جائے یا قصدا ترک کی جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی اور نہ ہی سجدہ صحب واجب ہوتا ہے لیکن قصدا جان بوجھ کر چھوڑنے والا گناہگار ضرور ہوتا ہے تو سجدہ صحب آپ کب کریں گے سجدہ صحب آپ تب کرتے ہیں جو میں نے آپ کو واجبات بتائے واجبات میں سے اگر کوئی واجب رہ جائے گا تو پھر آپ کو سجدہ صحب کرنا ہوگا جس کی میں نے آپ کو پہلے فہرست بتا دی اب مستحبات میں آ جاتے ہیں قیام میں سجدے کی جگہ نگاہ رکھنا یہ مستحبات میں سے رکوم قدموں پر نظر رکھنا سجدے میں ناک کی نوک پر نظر رکھنا قادے میں گود پر نظر رکھنا سلام پھیرتے وقت دائیں اور جانب اور بائیں جانب کی کندھے پر نظر رکھنا جمائی کو آنے سے روکنا نہ رکے تو حالت قیام میں دائیں ہاتھ سے موڑ ڈھانک لیں اور دوسری حالتوں میں بائیں ہاتھ کی پیٹسے مرد تکبیر تحریمہ کے لیے کپڑے سے ہاتھ باہر نکالیں اور عورتیں اندر رکھیں خانسی روکنے کی کوشش کرنا حی علی الفلا پر امام مقتدی کا کھڑے ہونا اور حالت قیام میں دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم چار املیوں کا فاصلہ ہو یہ تمام معاملات جو ہیں وہ مستحبات میں سے ہو گئے اچھا اب بات کرتے مفسدات نماز یعنی بعض عامال کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اس کا لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے اور انہیں مفسدات نماز کہتے ہیں نماز کو فاسد بنانے والے عامال یہ ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ نماز میں بات چیز کرے آدمی سلام کرے سلام کا جواب دے درد اور مسیوت کی وجہ سے آہو بکا کرنا یا اف کہنا لیکن جنت و دوزخ کے ذکر پر رونے سے نماز فاسد نہیں ہوتی چھینک آنے پہ الحمدللہ کہنے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے کسی کی چھینک پر یرحمق اللہ یا کسی کی جواب میں یہدیکم اللہ کہنا اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے بری خبر پر انہا للہ و انہا الہی راجعون پڑھنا اس سے بھی نماز آپ کی فاسد ہو جاتی ہے دوبارہ پڑھنی ہوگی اسی طرح اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا دیکھ کر قرآن پڑھنا احناف کے نزدیک آپ نماز کے دوران دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے باقی فقہا کے نزدیک کیا معاملہ ہے اس پر ہم ابھی بات نہیں کر رہے ہیں ہم احناف کے نزدیک جو ہے نماز کے دوران دیکھ کر قرآن نہیں پڑھا جاتا یہ نماز کی مفسدات میں داخل ہے اسی طرح کھانا پینا نماز کے دوران اسی طرح عمل کثیر یعنی ایسا کام کرنا کہ دیکھنے والا یہ گمان کرے کہ وہ نماز میں نہیں ہیں تو نمازی کا اپنے امام کے سوا اور کسی کو لقمہ دینا اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے مفسد ختم ہو جاتی ہے اسی طرح قیقاز کے ساتھ ہسنا اس سے بھی نماز اس سے اچھا مکروحات نماز کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ بعض امور ایسے ہیں جن کی وجہ سے نماز ناقص ہو جاتی ہے یعنی نمازی اصل عجر و ثواب اور کمال سے محروم رہتا ہے انہیں مکروحات ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے اور نماز کو مکروح بنانے والے جو امور ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر ایسے ایسا کام جو نماز میں اللہ کی طرح سے توجہ ہٹا دے مکروح ہے داڑی بدن یا کپڑوں سے کھیلنا ادھر ادھر مو پھیر کر دیکھنا آسمان کی طرف دیکھنا کمر یا کولے وغیرہ پر ہاتھ رکھنا کپڑا سمیٹنا صدل ثوب یعنی کپڑا لٹکانا مثلا سر یا کاندھوں پر اس طرح ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں آستینِ آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی رکھنا یہ تمام مکروحات نماز میں سے اسی طرح انگلیاں چٹکنا اسی طرح ہوا کے غلبے کے وقت نماز ادا کرنا یا پیشاب یا پخانے کے غلبے کے وقت آ رہا ہے اور آپ اس کو روک رہے ہیں جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں کہ یہ بھی مکروحات میں داخل ہیں اگر دورانے نماز یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور وقت میں بھی گنجائش ہو تو نماز توڑ دے یہ واجب ہے اور پھر ان چیزوں سے فارغ ہو کے دوبارہ وضو کر کے پھر نماز ادا کرے وہ بہتر ہے قادہ یا سجدوں کے درمیان جلسے میں گھٹنوں کو سینے سے لگانا اسی طرح بلا وجہ کھنکارنا ناکو مو کو چھپانا جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اس کو پہن کر نماز پڑھنا لوگ یہ سوال کرتے ہیں یہ مکروحات نماز میں داخل ہے اسی طرح کسی کے مو کے سامنے نماز پڑھنا پگڑی امامہ اس طرح باندھنا کے درمیان سے سرننگا ہو اسی طرح کسی واجب کو ترک کرنا مثلا رکو میں کمر سیدھی نہ رکھنا قومہ یا جلسے میں سیدھی ہونے سے پہلے سجدے کو چلے جانا قیام کے علاوہ اور کسی جگہ پر قرآن حکیم کا پڑھنا رکو میں قرط ختم کرنا صرف شلوار یا چادر باندھ کر نماز پڑھنا کہ بھئی ناف سے تک تو ڈھکا ہے نیچے سبننگا ہے مطلب اوپر سبننگا ہے اور گھٹنے سے بھی نیچے کہ بھئی آپ نے بس سطر کور کیا ہوا ہے تو ایسی حالت میں بھی نماز کا پڑھنا ہو تو جاتی ہے پر مکروح ہے کراہیت کے ساتھ ہے اسی طرح امام سے پہلے رکو اور سجدوں میں جانا یا اٹھنا اسی طرح قیام کے علاوہ نماز میں کسی اور جگہ قرآن کا پڑھنا چلتے ہوئے تکبیر تحمیر تحریمہ کہنا امام کا کسی آنے والے کی خاطر نماز کو بلا وجہ لمبا کرنا قبر کے سامنے نماز پڑھنا اسی طرح غصب کی ہوئی زمین مکان کھید میں نماز پڑھنا جیسا کہ آپ کے ہاں یہاں پہ چائنہ کٹنگ پہ بھی مسجدیں بن جاتی ہیں اور غصب کر کے فٹ پاتوں پہ بھی مسجدیں کھڑی کر دیتے ہیں پھر ہٹا کوئی سکتا نہیں تو بس پھر کون یہ معاملہ دیکھے تو احتیاط لازم ہے اسی طرح الٹا کپڑا پہن اسی طرح اوڑ کر الٹا کپڑا اوڑ کر نماز پڑھنا اسی طرح اچکن وغیرہ کے بٹن کھول کر نماز پڑھنا جبکہ نیچے قمیسی نہ ہو تو بہرحال یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کراہیت میں داخل ہوتی ہیں امید کرتا ہوں کہ اس سے انفرمیشن بہت زیادہ ہے لیکن آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور نماز کے مسائل بھی آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے تو اب ایک بات نکتہ میں واضح کر دوں سورت نہیں ملائی جاتی جبکہ اس کی ممانعت بھی نہیں اس لئے فرائض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سور فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملانے سے سجدہ سحب لازم نہیں ہوتا کیونکہ سجدہ سحب جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرص کیا کہ یہ واجبات کے طرق پر جو ہے یہ لازم آتا ہے اس لئے نماز میں سجدہ سحب کب واجب ہوتا ہے یہ سوال کو بھی جواب لے لیتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے کہ نماز کے دوران نماز کے واجبات جو میں نے آپ سے ذکر کیے ان میں سے کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے یا کسی واجب کو دو مرتبہ ادا کیا ہو یا کسی واجب کو اس کے مقام سے مؤخر کر دیا ہو یا فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی ہو کہ در حقیقت وہ بھی ترک واجب ہی ہے تو ان تمام جاتا ہے مثال کے طور پر اب آپ نے فوراں رکو میں جانا تھا لیکن آپ نے تین چار سیکنڈ ویٹ کر کے رکو میں گئے اور اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے تو اگر اتنی مقدار نکل جائے جس میں تسبیحات پڑی جاتی ہیں تو پھر آپ نے ایک فرض رکن کو مؤخر کر دیا تو یہ بھی پھر ترک واجب ہی میں آتا ہے تو بہرحال مختصرا ترک واجب کے اوپر سجدہ سہاب آتا ہے اور اگر آپ فرض کو ترک کر دیں تو پھر نماز پھر سے لوٹانا ہوگی امید کرتا ہوں ان مسائل کو آپ بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یاد دہانی بھی ہو جائے گی اور یہ یاد بھی ہو جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں